ہاں چالیے بھائی سوموار کی صبح نئے ہفتے کی شروعات اور پہلے ایک کام کرتے ہیں اس ہفتے کی اہمیت سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ کھڑا یہ ہفتہ جو سامنے اب جس کی تیاری ہمیں کرنے ہیں آج سب سے پہلے دھیان رکھیے گا ہے پندرہ جولائی تیز جولائی کو آنا ہے یونین بجٹ آج کا دن ایڈ بھی کرلوں تو کیول پانچ کاروباری سطر دور چھٹا ٹریڈنگ سشن جس دن ہوگا اُس دن میڈم سیتا رمن اپنی بجٹ سپیچ دے رہی ہوں گی اتنے قریب آگئے ہیں دراصل ہم یونین بجٹ کے دوسرا پچھرے ہفتے تو صرف ریزلٹ سیزن کی شروعات ہوئی ایک کا دکھا آئی ٹی کمپنیز نے اپنے تمہائی ریزلٹس گھوشت کرے پر وہ سیزن اب طول پکڑے گا اور ڈیویسیفائیڈ آپ کو ریزلٹس آتے ہوئے نظر آئیں گے اِس دیش کی ہیوی ویٹ کمپنیز ایج ڈی ایف سی بانک ریلائنس انڈاستریز ان فورسز لیمیٹیڈ لس لم بھی ہے کچھ پرومننٹ نام آپ کی سکرینز پر رکھے ہوئے جن کے ریزلٹس اس ہفتے کیو ون کا پرفارمنس ہمارے سامنے آ رہا ہوگا پھر آئیں گے دو ایمپورٹنٹ ڈلوبل ڈیولپمنٹ آج اس میں ایک ایمپورٹنٹ سب سے ایمپورٹنٹ جیرومی پاول یعنی کی یو ایس فیڈ کے جو چیئر ہیں ان کی ایک سپیچ ان کی ایک چٹ چٹ لائنڈ اپ ہے دھیان رکھئے گا سارے کے سارے بہت زیادہ تلاش رہے ہنڈز سٹل ہنڈز کب یو ایس میں بیاجدرے گھٹنے کے سلسلے کی شروعات ہوگی لاسٹ اپ ڈیٹ تھا نائنٹی فور پرسنٹ چانس اب ٹریڈرز مان رہے ہیں سپٹیمبر ریٹ کٹ کی اس طرح کا آتی اتصا بن چکا ہے تو ایسے میں پاول صاحب کی کمنٹری اور کچھ ہنڈز بہت ایمپورٹنٹ ہوں گے نہ صرف یو ایس بلکہ چائنا بھی جانا ہے چائنا کی رولنگ کمیونس پارٹی کے ٹاپ میمبرز آج سے چار دنوں کی پولیسی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کی ہم لوگ پچھلے ہفتے چرچہ بھی کر رہے تھے تھرڈ پلینم اور کچھ ایمپورٹنٹ اناؤنشمنٹ شہد وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کی ارث ورستہ کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ سب تو کھر اس ہفتے نظر رکھنا ہے آج کھلتے ہی ہمیں اپنے خود کے آئی آئی پی اور سی پی آئی نمبرز پر ریاکٹ کرنا ہے اور ہاں ایک بات بتانا بھول گیا میں یہ ایک ٹرنکیٹڈ ویک ہے چھوٹا کاروباری ہفتہ ہے ویلنز ڈے کو محرم کے چلتے بھارتے بزار بند ہے تو دو دن ادھر اور دو دن ادھر کرنا ہے کام ادھر والے دو دن کی تیاری تو اچھی ہو رہی ہے گفٹ نفٹی کہہ رہا ہے اسی پوائنٹ اوپر کھلیں گے یہ ایک گاندھی نگر سے اس سمیں صبح صبح سنکیت آتے ہوئے گلوبلی مون مال ہے کیسا نیرجی بگل میں بیٹھیں ان سولیڈاریٹی ویڈ ڈانلڈ ٹرمپ خط دیکھیں آپ لال ٹائی بلو کوٹ اور سفیڈ شرٹ ادھر ویرو بیٹھیں جو بتائیں گے آپ کو نفٹی نفٹی بینک کی آج کی سٹرائٹیجی ٹھیک ہے آپ جارہاں آپ نے گفٹ نفٹی دکھا دیا پڑیا ہے پلیز ایشیا اس سمیں صبح صبح سکرینز پر رکھئے گا ایشیا میں لارجلی ملا جولا کام کاج ہو رہا ہے اچھا نکی کے بزار آج بد ہے ایون سلنڈر میں تو سپیسکلی بتاؤں گے بتاؤں گے لیکن جمعیان آج چھٹی بنا رہا ہے مرین ڈے ہے شاید وہاں پہ جو کھلے ہوئے ہیں ملا جولا رجحان آپ کی سکرینز پر حالانکہ تھکا لگ رہا ہے ایشیا اس طرح سے سب فلائٹ لائن کے آس پاس ہیں ادروائز ہینڈ آور بھرا نہیں تھا یو ایس میں فرائیڈے کو دو تیہائی فیزدی تینوں بینچمارکز موٹا آدھے سے دو تیہائی کہہ لیجئے تینوں بینچمارکز مضبوطی کے ساتھ کام کاج کرتے ہوئے نظر آئے ہیڈلائنر پروڈوسرز آپ نے منشن بھی کر رہا تھا پہلی بار چالیس ہزار کے پار ڈاؤ پہنچتا ہوئے نظر آیا اور آج صبح کے فیوچرز بھی ان گرین ٹریٹ کر رہے ہیں ایک چوتھائی فیزدی کے آس پاس فیوچرز مضبوطی کے ساتھ کام کاج کر رہے ہیں تو تبر اب کی پہلی پلیٹ دکھائیے گا کہاں یو ایس کے فیوچرز فرائیڈے کو سارتین بجے چھوڑے تھے کہاں اس سمیں کھڑے ہوئے ہیں ہمیں تیجی ہی ڈائیجسٹ کرنی ہے اور بالکل صحیح ہے گفنپٹی حل کی مضبوطی اسی لئے شاید دکھا بھی رہا ہے اب یہ گلوبلی کہاں سے شروع کروں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یو ایس کے بہت سارے بینکنگ ریزالٹس آنے تھے پر کہیں چرچہ ہو بھی رہی ہے اس کی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے کل صبح صبح کا اپ ڈیٹ یو ایس کے لئے تو سارڈی نائٹ ہو گئی اپنے لئے کل صبح کا اپ ڈیٹ اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہاں ہی سے شروع کرنا چاہیے ایکچولی مارکٹ جو آپ کہہ تھا اس کی وجہ سے مارکٹ نے جو ریکشن دیا ہے اس کانٹیکس میں کی ٹرم نے بہت 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 بنا لی ہے اور لوگ مان رہے ہیں کہ بہت سمپیتھی کی لہر چل رہی ہے اور اب ستر پرسینٹ چانسز ہیں ان کی کیوں جیت جائیں گے اس کی وجہ سے مارکٹ میں سیف ہے انوالے آپ آپ دیکھیں ڈالر سٹرونگ ہو رہا ہے ایک سو تین تک ڈالر انڈیکس تھا وہ ایک سو چار سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر سٹرونگ ہو رہا ہے بانڈ یلڈ اوپر جا رہی ہے تو چونکہ ٹرم کی جو ورکنگ سٹائل ہے وہ سیف ہےون والی ہے وہاں پہ بہر لیکوڈیٹی ڈرون ہے تو سیف ہےون کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو مارکٹ اس سمیں تھوڑا سبھی اوپننگ کے سمیں زیادہ clarity آئے گی confuse ابھی اس لئے اس کے مارکٹس کے لئے اچھا ہے ایسا ہے ٹرم کا مارکٹ لئے اچھا کچھ جیسے چائنہ کے اوپر بہت سارے وہ پھر سے لگائیں گے رسٹرکشن امریکہ فرس امریکہ فرس امریکہ فرس امریکہ فرس امریکہ ایک کانومی مارکٹ لئے اچھا ہے مارکٹ میں پھر تیزی ایلان مسجل سے لوگ کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں کھل کے کھل کے اگدم اگدم تو ٹرم کا آنا مطلب گلوبل ڈسرپشن بھی ریڈیوز ہوں گے ایم شور رشیا یوکرین وہیں تھمے گا جب ٹرم لوٹیں گے ایسا لگتا ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا ایسا لگتا اس لئے بھی مجھے ایک جی سیون کی بیٹھک چل رہی تھی کل ایس میں ہی تو اس میں ہنگری نے اس میٹنگ سے باہر نکل کے اس نے رشیا کے طرف سے سمرسن کیا کہ ان کی بات بھی سنی جانی چاہیے جبکہ وہ پارٹ جی سے بن گیا مطلب اس بیٹھک میں وہ پارٹ سویٹ کر رہے تھے تو گیم یہ ہو رہا ہے کہ اب تھوڑا ٹلٹ ہوگی پولٹکس وہاں کی کل کے بعد سے بہت زیادہ اب ٹرمپ کے سائٹ میں جھک گیا جیادہ معاملہ یہ بہت عجیب تھا لیکن وہ پیچھے لوگ پلیکارٹ جائے کے کھڑے بھی ہوں ہیں you are fired اور وہ دو تو تین تو بیلڈنگ تھی جہاں پہ وہ پینسل وینیا میں وہ سپیچ چل رہی تھی ان کی تین بیلڈنگ میں بھی سیکرٹ سپس نہ دے نہیں رکھ پایا یہ ایک بہت ہی مسٹری ہے ہمارے انہی جی تو بڑا خطرناک ہے مدی جی جو جو جانتے تو ہر بیلڈنگ اوپر کھڑے رہتے ہیں ایک سو باون یارڈ کی دوری پر وہ وینفیکشنگ یونٹ جس کے اوپر وہ بندہ گن لے کے کھڑا ہے کچھ لوگ کہہ رہا کہ ہم تو بتا رہا دنگو سیکرٹ والوں کی دیکھو ادھر آدمی گن لے کے جا رہا ہے دھیانی دے رہتے ہیں لوگ پر جو بھی وہ آئیکونک پکچر ہے جو پروڈوسر صاحب نے دکھائی آپ کو ٹرم نے بھی روکا ویٹ 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 اور وہ آئیکونک ہے ٹرم تھی بھی کہتے ہیں میرا شو در رہ گیا پر وہ لے کیا ہوتے لے پھر ہمیں چلوں گا یہ ایکچولی بہت بڑی گھٹا ہوتی اگر کل جراس ابھی گر بڑ ہو جاتی تو بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے تو مجھے تو میں تو سبح لے ٹھوٹا تھا سنڈے تھا تھوڑا تو میں تو ویرو کا ٹک سے پتا چلا ایسا ہو گیا ویرو سے میرے کو پتا چلا یہ سبح سبح کیا موبائل پر لگے ہوئے تھے ان کے سبح جب اٹھا تو پہلا ٹیکس ان کا دکھا تب اگر آنکھ کھل گیا لگی یہ ہو گیا گیا تب سرچ کرنا شروع کر رہا میں نے تب پڑھا تو کل خیر یو ایس میں سارا کچھ یہی بھرا ہوا تھا اور اب پورا وہاں کا جو ٹیکسچر ہے وہ چینج ہو گیا پولٹیکل اور مارکٹ کا بھی مارکٹ ویسے ریاکٹ بھی کر رہا ہے لیکن فرائیڈے کو مارکٹ ایک اچھی شروعات ہوئی لیکن وہ سسٹین نہیں کر پائے اپنے گینز کو پھر بھی مضبوطی کے ساتھ ہی بند ہوئی تھوڑے تھوڑے وہ ایک نارمل روٹین کو لیکن ویکلی بیسے پہ آپ دیکھیں گے تو جو سیکٹر روٹیشن کی بات انہوں نے میڈویک میں کی تھی وہ آپ کو سمال کیپ میں رسل میں دیکھنے کو لگی چھے پرسنٹ کا گین ہے اس کا ویکلی بیسے پہ یہ بھیا یہ ساٹھ جو گلتی سے لگ گیا اس کو زیروٹا دیجے چھے پرسنٹ کر دیجے رسل چھے پرسنٹ ویکلی بیسے پہ چلا ہے اور ریٹ سنسٹیو بھی دیکھیا ریل اسٹیٹ اور یوٹیلیٹیز میں ہی تیزی تھی تو اب ریٹ کٹ کی بات لگ بھگ لگ بھگ لوگو مان چکے ہیں اسی لئے اسی طرقے کی سیکٹر پہ سٹاک پہ بڑی تیزی بن نہیں باوزل اس کے ایکل وہاں پہ بھی وپ آئی تھوڑا سا expectation سے زیادہ آیا لیکن مارکٹ نے اس کو بہت seriously لیا نہیں یہ بڑی تیزی بنی تین ریزلٹس کی جو ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے US میں بانکس کے تینوں ریزلٹس ٹھیک تھاک آیا ہیں امید جو لگا کہ بیٹے لوگ net interest income میں وہ زیادہ آئی ہے لیکن guidance جیسے ویلنس فارگو نے کم کر دیا ہے اور سٹی نے بھی کم کیا ہے اور JP Morgan کے ریزلٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو بھوک انٹری کی بہت اچھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو ویزا کے ساتھ ان کا نتیجہ اچھے ہے نہیں اچھلی نہیں اچھے سچ میں دیکھیں گے تو اچھے نہیں نتیجے لیکن سٹاک نے ریق بھی کر دیا 6-6% 2-2% گر گیا ہیں وہ سارے بہت اچھے ریزلٹ آئے نہیں سب کی guidance کم ہوئی ہے اور جو پچھلے ریزلٹ بھوک انٹری ہے کسی نے ویزا کے ساتھ شیئر سویپ کیا تھا تو اس کی وجہ ستیجی دیکھ رہی ہے بہت اچھے ریزلٹ تھے نہیں مارکٹ بھکل پھر بھی ہینڈوور بڑھی ہے ہینڈوور سیکٹر روٹیشن دیکھیں گے ریٹ کٹ بڑھ رہے اس حساب سے اچھے ہیں اگر یہی نارمل مارکٹ ہوتا اگر ریٹ کٹ کی امید نہیں ہوتی ہو بینک اتتے خراب اچھے ریزلٹ نہیں ہوتی تو کل مارکٹ گر جاتا اچھے سے یہ ہے گلوبل سنکیر بہت کچھ ہے پچانے کے لیے جہاں تک کرم صاحب کی بات ہے کہ یو ایس کے فیوچرز کھوچ آج مجبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے سارے سمیگرن ٹھیک ہی بیٹھ رہے ہیں گلوبلی لیکن اب ویروس سے جانا جائے ہمارا پھر آج کا اپروچ اس سے پہلے پتہ ہے بیک ٹو بیک لازٹ ویک سکسٹ سٹریٹ ویک ہو چکا ہے بھارتی بزاروں میں ویک آن ویک گینز کا اس طرح سے ہم بجٹ کو اپروچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھے ہفتے ہو چکے ہیں ہر ویک مضبوطی کے ساتھ کام کاج پچھلے ہفتے بھی لے دے کے تین چوتھائی فیڈی مضبوطی کے ساتھ ہی ویک آن ویک گینز ملے ہیں بھر ٹھیک ہے فرائیڈے کا سیشن ایک پہ سکرینز پہ رکھئے گا چرچہ ہوئی تھی نفٹی اگر چوبیس چار سو گیارہ چار سو گیارہ کو بریچ کرے گا پار کرے گا تو پانچ سو انیس اور پانچ سو انیس کے بعد فائی سیونٹی ایٹ چھ سو پانچ تک کے سونگز پاسیبل ہیں وہ دیکھیں فائیڈ نائنٹی ٹو فرائیڈے کے ہائیس تھے اور ہم نے ساتھ ساتھ فرائیڈے کو نفٹی کے لانگز کیری کرنے کی بات بھی کری تھی ویرو بڑی آرہا نفٹی کا فرائیڈے کا اپروچ آج پھر اگر لانگز کیری کر رہے ہیں تو ریوارڈ ملے گا ایک تہای فیز نہیں مضبوطے کے ساتھ گیفٹ نفٹی کہہ رہا ہے شروعات ہوگی گلوبل کیوز بھی ٹھیک تھاک ہیں فریش اپروچ نفٹی کا نفٹی بینک کا اور جو ہمارے ساتھ لانگز کیری کر کے آ رہے ہیں ان کے لئے کیا جی دیکھیں آشیش گوڈ موننگ شکواہ کو ایک چیز اچھی تھی آشیش کہ ساری کی ساری تیزی سکرین پہ ہوئی نفٹی آئی ٹی کھلا سٹرونگ ہلکا سا کولیپس ہوا لیکن فرس ڈپ اور فرس ڈپ کے بعد 9.15 سے لیکن 9.19 کا جب سونگ کٹا اسی وقت کلیر ہو گیا تھا یہ ہے انڈیکس دن کا اور اس کا امپیکٹ پڑھنا تھا نفٹی پہ نہ کی نفٹی بینک پہ تو نفٹی نے وہ مائلیج لیا پہلے کیا کروس ہوا 24.400 کا threshold point وہ کولائٹر تھا newly commenced weekly contract کا پھر 500 پار ہوا اور 519 کے بعد وہ پورا کا پورا ایک شورٹ کورنگ سوئنگ تھا لانگ کیری ہم نے اس لئے کیا کیونکہ کنونسنگ لی گرات دیکھیں اپنے کولائٹرز کے زون میں trade کرنا تھا نفٹی یہ پوری کی پوری تیزی اگر آپ بہت حد تک sponsor کری نفٹی آئی ٹی نے اور نفٹی آئی ٹی کو یہ strength کے پیچھے بڑا کران تھے FIS آپ steps دیکھیں آشیش huge cash buying اور قریب 4021 کروڑر پہ کیونکہ buying 1651 کروڑر پہ کی ایڈی اس کا sell تھا تو FIS نے دو چیزیں کری cash buying IT counters long in IT short cover in IT وہ stock features میں ان کے stats سے بلکل clearly visible ہے اور index کو further انہوں نے ایڈ کیا 4011 کروڑر پہ کا جو یہ نیا thrust آیا اس کے بعد کیونکہ وہ دو دن سے index بیچ رہتے بدوار اور گرووار کو تو index کو ایک پھر thrust ملائے آشیش اور اس buying کے ساتھ 1415 کروڑر پہ کی آپ 16000 کونٹریکٹ long کرے آپ کے net long additions میں further ایک jump آیا ہے اور آپ نے ایک اور چیز کری 24 500 کے اوپر اس transition پروسس میں انٹر کر گئے آپ میں آج کے سشن کو کیسے اپروچ کروں گا ایک چیز ذہن میں پھر بھی رکھئے گا اگین رکھئے گا that's threshold point اور put رائٹس یہ چیز تھوڑے بہت اگر آپ دیکھیں جو کہ مجبورن لیتے ہیں 500 600 پہ اور 600 پہ بہت کم ہے اس کے بعد 700 پہ لیکن strong put writing اگر کہیں پر visible ہے آشیش تو 24 500 اور 400 کا cluster technically آپ کا option base 24 400 ہے یاد رکھے گا which holds maximum outstanding OI pyramids لے آئیے پیرمیٹس کیا رہے آپ کی سکین پہ بڑے call writers 24 500 اور اس کے بعد 600 پہ پر پر سٹرانگ پورٹ رائٹنگ 24 600 پہ ہی ہے یہ دیکھیں دیکھ کر بیسیبل ہے دیکھیں اب لکھا آئیے بیس پہلے پہلے بیس لکھا آئیے پہلے بیس کو دیفائن کرتے ہیں دورنگ دے ہمیں کوئی ڈپ مل جائے تو کہاں تک کا ڈپ ہم کو بائی کر نا دیکھیں اس پر دیز سٹیٹس ابھی بیس پرسیسٹ کرتا ہے 2444 ون پہ اور 384 ٹیکنکلی اس کے اوپر کی ڈپ کو آپ کو بائی کرنا ہے بٹ کیونکہ 24 500 پہ پورٹ 385 کے آس پاس اس کو ڈپ کو بائی کر سکتے آپ تو بیس ون جو ہے وہ اوپنی کے بات گیپ کے بات روٹیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا گر اوپر چلا جائے گا پہلے گیپ کے بات آپ کو 571 608 کے آس پاس اپنی ٹریٹس کو چیک کرنا بک بھی کر سکتے ہیں فرد موو ٹور آئی ٹھنگ 656 681 اور 713 وہ ٹب ڈپینڈ کرے گا جب آپ 608 کے تھرشور پوائنٹ کو کر جائیں گے ایسے اپروچ کریے آپ نفٹی کو نفٹی بینک ابھی بھی ایک رینج باؤنٹ ٹریٹری میں اگر دیکھیں ٹریٹ 20 دے ایک سپنیشل بھگی رہا جا رہا اور کلیرلی باؤن پانچ سو اور ترپن ہزار ایک سرانگ کو لائٹ آئی دیکھیں آشیش یہ بلو وائل کیندلز پہلے باؤن پانچ سو پہ اس کے باؤن آٹ سو پہ اس کے باؤن ہزار پہ اور سرانگ پہ پہ ہزار کی سٹرائک پہ سو از آف ناؤ بیس ٹریٹ نفتی بینک پہ یاد رکھے گا بیس بین کی نصدیق ملے گا پلیز سکین پہ لکھا بیس بیس ون پہ سو 52090 باؤن ہزار پچاس اور اکیون نو سو جو دیت ٹوان ٹوانٹی ایک ٹریڈ اسی کے کیا ہے 52493 اور 623 پہلا ریس اس پہ چیک کیجئے بک کیجئے چانسز ہے کہ یہاں سے کولیپس ہو بٹ اگر 623 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو اگین یہ 831 اور 979 کی زون کو سٹرائک کرے گا جیسے کہ اس نے شکر بار کو بھی کیا تھا لیکن یاد رکھے بینک نفٹی بھی رینج ماؤنٹ ہے دونوں ہی کلسٹرز پہ RS1 RS2 پہ پروفٹ کیش میں کنورٹ کیجئے فلی آشش فرائیڈے کو آئیٹی پیک ریجوونیٹی آئیٹی پیک نے کمال دکھا دیا تھا ریکارڈ اچھ تم سروں پہ لے گیا تھا ہم لانگ سکری کرے تھے ریوارڈ ہو 5.9% پہ 5 سے بڑھ کر ایکسپیکٹیشن تھی تھنڈا پڑے گا کوئی مینوفیکچرنگ کو الیکٹریٹی کنزیمر ڈیوروبلز نے صورت پر یہ بہت ڈیٹی آخرے ہو گیا کیونکہ آئی پہ آتا ہے مائی کا دو مہینے پہلے پرانا کون سوچتا ہے انفلیشن یہ سردرد بن گیا ہے 5.08% 4.75% سے بڑھ کر ایکسپیکٹیشن تھی بڑھے گا 4.9% کے آس پاس پانچ کے پار چلا گیا ہے حالانکہ کوئر جو ایکسپیکٹیٹ تھا ویسے ہی ہے دکھت کہا آرہی ہے دکھت آرہی ہے ہمیں اور آپ کو جو کوئر نہیں دکھاتا فوڈ اور سبجیاں خادر پدار یہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے کافی زیادہ ہے اور یہی سے سارا ہی 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 خیر ابھی تو ایسے بھی گورنر صاحب نے کہہ رکھا تھا کٹ بہت early اس کی بات چیت بھی کرنا تو پھر یہ ان ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں اس پر بزا ریاکت زیادہ نہیں کر رہا نمبرز جو فرائیڈ شام کو آئے ہیں پروفٹی بلیٹی میں 7% تک اضافہ ہے 4257 کروڑ پر لیکن یہاں پر ایک ادھر انکم کا فیکٹر بھی تھا ریونیو ڈیڑھ پرسن گھٹ کر آیا 28,000 ست آون کروڑ پول سے تھوڑا سا میل ہی کھارا ہے اور اور اگر آپ دیکھیں کانسٹن کرنسی ریونیو گروت جو ہے وہ 1.6% گھٹی ہے جہاں پر انمان تھا یہ 2% ڈکلائن دکھائے گی تو وہاں پر ماملہ تھوڑا سا سیٹل ہوتا دکھائی دی رہا ہے پھر بہتر ہے TCV کمپنی کا کری 1.9 billion ڈالر کے آس پاس ہے یہاں پر ایک جرمنی کے بینک کے ساتھ ساتھ سالوں کی ایک ڈیل انہوں نے کی تھی سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ایک بڑی ڈیل سائن ہوئی ہے اسی quarter میں ایک بڑا جن AI کانٹریکٹ بھی کمپنی نے سائن کیا ہے اور ٹیلکوم ورٹیکل میں پک اپ دیکھنے کو ملے گا مارجنز میں جو اس پٹیکل quarter میں 17.1% پر رہے ہیں ایک سی 17% کے نیچے ڈپ کریں گے ڈی مارٹ ساڑھے سترہ پسند کا اضافہ پروفٹی بلیٹی میں ریونیو ساڑھے اٹھارہ پسند بڑھ کر آیا ہے کیون اپ ڈیل اپ پروفٹی بلیٹی 30% بڑھی ریونیو 32% بڑھا لون سانکشن میں 68% کا اضافہ ہے لون بک جو outstanding ہے وہ قریب 33% بڑھ کر آئی ہے پشلے سال اسی quarter کی تلنا میں آج فارما کمپنیوں میں لپن سوو پر نظرے رہیں گی USFDA کی ایکس پیشن ہی ہیں زومیٹو کے لئے کل دیرشا میں ایک اپ ڈیٹ آیا کہ کمپنی نے ڈلی اور بینگلور کی کچھ سرکلز میں ایک روپے سے اپنی جو پلاتفورم فی ہے وہ بڑھا دیئے جو پانچ روپے تھی ہے وہ چھے روپے کر دی ہے اب انلیس کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سیلیکٹیو مارکٹس میں ہوا ہے اس کا ایمپاک کریب ایک سے دو پس بٹا پر آتا دکھائی دے سکتا وہ سٹوک آپ ریڈار پر رکھیں گے ضرور پی ٹی ایم کی طرف سے اپ ڈیٹ آیا ہے جون کوٹر میں جو شیئر ہولڈنگ ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ سیلیکن یہ سوف بینک کا جو ویژن فنڈ ہے انہوں نے پوری طرح سے اپنا exit لے لیا 1.4 پر سن تک جو بجا ہوا سٹیک تھا وہ بیچ دیا ہے اور بھی ڈیٹیل لسٹ آئے گی جب ہرشدہ واپس ساڑھے آٹھ بجے چھوڑیں گی چھوڑا سا بریک بریک کے اس پار آج کا events calendar اور commodity strategy چلے بھائی بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے مانڈ ہے میڈ کی اور زیادہ ایمپورٹنٹ بی اے سی کے بینک ایکس کی ویکلی ایکسپائری کا سائیکل فیڈ شیئر پاول ساپ کی سپیچ دراصل ایک کنورسیشن ہے ڈسکشن ہے ایکنومک کلب آف واشنگ ٹرن میں وہاں پہ وہ شاید کچھ بڑی کمنٹری کر رہے ہوں خیر اس پہ کل صبح ہمیں چرچہ کر لیں ہمیں آج کئی سارے ایمپورٹنٹ نمبرز کا انتظار کرنا HDFC Life HDFC AMC جیو فنانچل Angel One Bank of مہراشترا اور Hudson Agro اور بھی بڑی ہے ایمپورٹنٹ والے میں نے صرف ہائلائٹ کر دی میکس ایسٹیٹس کی بورڈ میٹ ہے فردر کپٹل ریزنگ پر اور والچند نگر انڈسٹریز کی بورڈ میٹ ہے نسی ڈی کے ذریعے 74 کرل روپیز جھٹانے پر سپائیس جیٹ بھی کئی لوگ پوچھا تے ریزلٹ کلینڈر میں کیوں نہیں ہے وہ کیونکہ 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 نمبرز نہیں ہیں سپائیس جیٹ کے آج جو ریزلٹس آنے ہیں وہ دسمبر اور مارچ کورٹر کی ایف آج ہمارا ہولسل انفریشن کا پرنٹ دوپیر بارہ بجے آئے گا اور ساتھ ساتھ بعد میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے نمبرز آئیں گے جیپین مارین دیکھے چلتے نکہی کا بزار بند چھٹی ہے چائنا کا جی ڈی پی ہاؤس پرائیس اور انڈسٹرل پرڈکشن کا نمبر آ رہا ہوگا یوروزون کا انڈسٹرل پرڈکشن کا نمبر آ رہا ہوگا آج بھی یو ایس میں کچھ دگج بانکس کے ریزالٹ آ رہے ہوں گے گولمن سیکس بلیک راک اور نوردیا بانک آج وہ جو پیل آئی سکیم پھر سے ری اوپن کر رہے تھے اپلیکیشن ونڈو بھارت سرکار وائٹ گوڈز کے لیے اے سی اور ایلیڈ لائٹ کے لیے آج سے وہ ونڈو نبی دنوں کے لیے کھولی جاری ہے ممبئی مونسون اورینج الیرٹ کنٹینیو کرتا ہوا ڈرہ رکھا تا ویکنڈ پہ اتنی بارش ہو ہی نہیں جتنہ ڈرہ آئی شاید آئیم میں ویزا فری ہے ایونٹس کلینڈر کے بار جارہ کمورٹی سٹریجی رکھ دیتا ہوں ایش ڈی ایش سی 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 گوپتا صاحب کی طرف سے آئی ہے سو نا اگست وائدہ خرید سکتے سی وائدہ سٹاک کے ساتھ اور کچھے تیل کے جلائے وائدہ میں بھی بائنگ کری جا سکتی ہے سکسٹی ایٹ ہنڈرڈ کا لگائی گا ایس بریک لے رہا ہوں گفت نپٹی کے ایک تیہائی فیزدی مضبوطی کے سنکیتوں کی ساتھ بہت انٹریس تنگ ابھی بی سٹاکشن بچی ہیں سب سی سادہ میں میرے